اسلام علیکم سپرینٹس ناوار نیکس ٹاپک اس 7.8 الاسٹی سٹی الاسٹی سٹی کیا ہے the property of a body to restore its original size and shape as the deforming forces to act as guard الاسٹی سٹی اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی باڈی کی اگر اریجنل سائز یا شیپ چینج ہونے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹی سٹی کہتے ہیں یعنی کہ کوئی باڈی ہے جیسے کہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے سپرینگ کی سپرینگ کی کیسے چیز ہے کہ اس کو آپ کھینچ جتنا مرضی سٹریچ کریں گے جتنا مرضی اس کو اپنی اس کی شیپ چینج کریں گے جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے باس ایک اریجنل سپرینگ ہے آپ نے اس کو کھینچا کھینچنے کے بعد اس کو چھوڑا چھوڑنے کے بعد یہ واپس اپنی اسی جگہ پہ آ گیا ہے تو یہ کیا ہے اس کے بعد ربڑ ہے ربڑ کو آپ جتنا مرضی سٹریچ کریں جیسے ہی آپ اس کو لوس کریں گے چھوڑیں گے ربڑ وہاں وایسے ہی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی یعنی کہ اپنی اریجنل پوزیشن کو کیا کرے گی اٹین کرے گی یہ آپ کے پاس کیا ہے اب شیپ اور سائز چینج کس وجہ سے ہوتے ہیں کون سی فورس ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے deforming force 昨ہ ان کے اپلائی ہوتے ہیں دی فارمنگ فورس کیا ہے وہ فورس ہے جو کہ ہم شیپ اور والیم کو چینج کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس فورس کو کیا کہتے ہیں deforming فورس کہتے ہیں پہلائی ہوتی ہے وہ اپنی شیپ اور سائز کو چینج کرتی ہے جب وہ واپس اپنی جگہ پہ واپس آتی ہے تو اس سارے پروسز کو ہم کیا کہتے ہیں سیٹی کہتے ہیں اب نیکس جو آپ کے پاس ہے وہ ہے stress کہ کسی بھی باڈی کے ایک سپیسیفک سرفیس ایریا کی اوپر جو فورس اپلائی ہوتی ہے ایک سپیسیفک یونٹ ایریا کی اوپر جو فورس اپلائی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں stress کہتے ہیں stress is equal to force divided by area یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایک باڈی ہے آپ اس کی اوپر یہاں پہ اگر فورس اپلائی کر رہے ہو تو یہ اس کا کیا ہے ایک سپیسیفک یونٹ ایریا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا stress کہلائے گا force divided by area کسی بھی ایریا کی اوپر جو فورس اپلائی ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس ہے stress ہے اب اس کا جو یونٹ ہے ایسا یونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے نیوٹن میٹر پار سکوائر ٹھیک اب نیکس آپ کے پاس جو ٹوپک ہے وہ ہے strain strain ہے جی یعنی کسی بھی چیز کی اوپر اگر آپ stress اپلائی کرتے ہو ٹھیک ہے ڈی فارمنگ فورس اپلائی کرتے ہو اس کی original length کیا ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم second form میں اس کو ہم strain بھی کہتے ہیں اب strain کا جو فارمولا ہے وہ ہے original length change in length divided by original length کہ ایک چیز اپنی original length سے کتنی زیادہ change ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے strain کہیں گے اور strain کا کوئی بھی ایسا یونٹ نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے